اما عباد و فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ مولانا العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمُ الْأَمِينِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ عَلَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَشَّاکِرِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي شَانِ حَبِيبِهِ سَلَّ اللَّهُ عَلَيِّهِ وَسَلَّمَا مُخْبِرًا وَآمِرًا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصَحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهُ ایک مرتبہ پھر پیار دیں نال پڑو وَسَلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَعَلَى آلِكَ وَأَصَحَابِكَ يَا مَكِينَ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ نحائیت ہی واجب الاحترام بزرگو نوجوان ساتھیو عزیز بچو قابل قدر مائیو بہنو اور عزیز بیٹیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتم پروردگارِ عالم دا بے شمار فضل و کرم کس خلا کے کائنات نے اپنے پاک گھر دے اندر جمعت المبارک دے مقدس موقع تے پھر سنو مل بین دی سعادت اتا فرمائی اللہ تعالی سب دا آیا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور اللہ سب دی چولیوی اپنے کرم دے خزانے چو خیر پائے حضراتِ محترم ایسے نازک دور تو اسی گزر رہے ہیں کہ جدے اندر ہر آدمی پریشان ہے سکون ختم ہو گیا بے چینیاں بڑھ گئیں ہیں کوئی پریشان ہے کہ میرے کوئی دولت نہیں کوئی اس گلتے پریشان ہے کہ دولت ہے او دی حفاظت کی میں کیتی جائے کوئی پریشان ہے میرا کاروبار نہیں کوئی کہنے دے کاروبار ہے برکت نہیں پاکستان دا صدر سیاہ سفید دا مالک ہے مگر انو سکون نہیں چین نہیں حکومت چھنڈان دا خطرہ اپوزیشن والے پوری کوشش کر رہے لیں کہ دولت جڑی بار بینکہ مچے واپس آ جائے حکمران اور اندے باوجود اسنو سکون نہیں مزدور بے سکون ہے چودری بے سکون ہے کسے انو خطرہ ہے میں نے کوئی مار نہ دائے کسے انو خطرہ ہے میرا کوئی نقصان نہ ہو جائے کوئی پریشان ہے کہ میرے بیٹے نہیں کسے انو بیٹے ملے نہیں تو وہ پریشان ہے کہ بیٹی نہیں کسے دے گھر نہ بیٹے نہ بیٹی ہے ہر آدمی پریشان ہے سکون واسطے مختلف کوششہ کیتی ہیں جانیاں نے مختلف عربے استعمال کیتے جاندے میں اللہ دے پاک قرآن دی بارگاہ تلتجا کیتی ہے قرآن تیرے نزول دا مقصد دے ہو دل لناس کے نسل انسانی نو ہدایت ملے اے اللہ دے پاک قرآن تو ساڈی را نمائی فرما رہ بری کر اسی سکون دے متلاشی ہیں سکون کی میں ملے گا چین کی میں ملے گا قرآن حقیم نے کہا میں تے رب دا کلام آ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں نو کہندہ ہے کہ تسی کیڑیاں چیزاں میں سکون تلاش کر رہے ہو جنہ چیزاں میں تسی سکون تلاش کر دے ہو دے بھی تے بے سکون نہیں ہے سکون نہیں سکون کس بچے فرمایا اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب پیارنا کہہ دے ہو سبحان اللہ خبردار اگر دلاندہ چین ہے تو صرف اللہ دے یاد دے چیزاں اگر سکون ہے تو اللہ دے ذکر دے چیزاں بادشاہ بے سکون ہے وزیر بے سکون ہے ریایہ بے سکون ہے چودری بے سکون ہے ہر بندہ بے سکون ہے مگر جیڑا رب نو یاد کر دے اوہ سکون ہے ان کوئی فکر نہیں شاہ جان بادشاہ سہر واسطے نکلے یا اس نے دیکھیا کہ فٹ پاک تے ایک بندہ ایک کچھی اینٹ اپنے سرانے رکھ کے تے ستایا سی لیٹے آسی شاہ جان سہر واسطے جارے یا سی قریب چو گزریا شاہ جان نے کہا السلام علیکم فکیر نے کہا علیکم السلام بادشاہ کہنے لگا فکیر رات تیری کیسی گزری فکیر نے مسکرا کے کہا کچھ آپ جیسی کہ کچھ آپ نلو بیتر اے بادشاہ میری کچھ رات تیرے برابر گزری تیری جیسی گزری اور کچھ رات تیرے نلو بیتر گزری بادشاہ ایران ہو کے کہنے لگا کیسی آجیب گلہ کرنے تُو ننگی زمین تے فٹکات تے ستا ہے تیرے سر تھلے کچھی اٹدہ روڑا ہے میں اپنے محلویچ بیٹھ تے ستا ہے نرم و نازق گدے تے ستا ہے تیرے کہنے کچھ تیرے جیسی اور پھر کچھ تیرے نلو بیتر فقیر نے مسکر آ کے کہ ہاں بادشاہ تُو محلوی ستا میں فٹکات تے ستا تُو نرم گدیہ تے ستا میں ننگی زمین تے ستا تیرے تھلے بڑے نرم تک یہ سن میرے تھردے تھلے اے مٹی دا روڑا ہے سچ بتا بادشاہ جنہوں سو گیا سیں کہ تنہوں پتا سی تُو کتھے سوتا بادشاہ نے کہا نہیں کوئی بتا نہیں سن سون تو بات کسنہوں پتا ہوں دا میں کتھے سوتا اس نے کیا میں ننگی زمین تے ستا سو گیا میں بھی پتا نہیں سی کہ میں ننگی زمین تے ستا یا بیٹھتے ستا سون بھی تو تے میں برابر ہوگئے تو بیٹھتے ستا میں ننگی زمین تے ستا اکھ لگن تو بعد نہ تینوں پتا بیٹھتے ستا نہ میں پتا ننگے فرشتے ستا اے تے تیری میری رات برابر ہوگئے بادشاہ تو ساری رات غفل دی نین ستا ریا سہری دا وقت دویا میں اٹھ بیو میں وضو کیتا مسلح بچھایا اپنے رب دی بندگی کیتی رب دا ذکر کیتا بادشاہ اور رات تیرے نلو بہتر گزری ستا ریا میں ستا ریا اور برابر تو غافر دیا اور میں رب دی یاد کیتی اور رات تیرے نلو بہتر حضرت زیدنا ابراہیم بن عدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کے بہت بڑے بادشاہ گزرے پھر ولایت وچ بھی آپ کا ایک مقام ابراہیم بن عدم دی طبیعت وچ اتنی نفاص سی کہ جس بیٹھتے آپ نے سونا خادمہ نے تین من پھولا دیا پتیاں اس بیٹھتے بچھانی گلاب موتی چمبیلی مختلف پھولا دیا پتیاں تین من بیٹھتے بچھانیاں جب بادشاہ نے آکے پھولا دی سیجتے ارام کر خادمہ ڈیوٹی دین دی رہی پھول بچھان دی رہی ایک دن اچانک اس نے خیال آیا کہ ساڑھے بادشاہ نے کی چسکہ پہ ہو ہے روز پھولا دی جاؤں گا ترہ ترہ دے پھول بو اکھ لگ گئی گیری نین سو گئی ابراہیم بن عدم آئے ویکھیا میری کنیز میری خادمہ میرے بیٹھتے سوٹی ہوئی سوٹی سوٹی بادشاہ بادشاہ خادمہ خادمہ بسیدی بتینیو مرحبتی بابشاہ مرحبتی خادمہ بادشاہ بابشاہ آئے مرحبتی آئے کہ دو گھڑیاں میں استے ستی دو گھڑیاں میں استے ستی تے ایڈ مصیبت پائی حشر کی حوثی تیرا شاہ تو ساری عمر لگائی بادشاہ میرا مالک توں ہے تیرا مالک رب ہے غفلت دیاں دو گھڑیاں ستیاں میرا مالک میں نو اتنا پہا مار دا ہے میں تیرے مقدر تے حسنیاں تیرے زندگی تا سارا وقت غفلت دل گزاری ہے تیرا مالک تے نو کتنا مارے کب دو گھڑیاں میں استے ستی ایڈ مصیبت پائی حشر کی حوثی اس بندے دا جس ساری عمر لگائی اتیر ایسا نشانت لگا بادشاہ اٹھیا غسل کیتا لباس بدلیا اپنے محال دے ایک کمرچ مسلح بچھا لیا رب رب کرن لگ پیا نفل تے نفل سجدیاں تے سجدے عبادت تے عبادت غلطی ہو گئی ہے میں رب کلو دور ہو گئے ہیں منو رب مل جائے رب لپوے رب دی تلاش کرن لگ پیا رب نو ملن دی یستجو رب نو ملن دی آرزو اللہ ادھی رات ہوئی نا بادشاہ دے محال تے کسے دے چلن دی آواز آئی بادشاہ حیران ہویا کونے میرے محال تے کھڑکی کھول کے آواز دن دے اور میرے محال تے کون ہے تُو کی کر رہے ہیں آن والا کوئی رہ مدہ فرشتہ سی انہیں آکھیا بادشاہ سلامت تُسی اپنا کم کرو میرا اونٹ گم ہو گئے ہیں میں تلاش کر رہے ہیں بادشاہ نے بڑا غصہ آیا کہنے گا تیرا دماغ ٹھیک ہے اونٹ گم ہو گئے ہیں تلاش کر رہے ہیں اونٹ جنگلنا چھ مل دے نہیں یا بادشاہ ماں دے مالنا تے مل دے نہیں گم ہو گئے تے جنگل بھی ڈاکے ڈھوڑ مال تو اونٹ کرے مل دے نہیں آن والے نے آکھیا بادشاہ اے ہی تے تنوں دسنا چاہنا ہے جہاں مال دے اٹھے اونٹ نہیں نا مل دے انج محال بھی چھ راب بھی نہیں مل دا تیرا دل کرے تُو حکومت دیاں آسانیاں بھی مصول کر دا رویں تے ناغ نخرج بھی رویں تے تخت و تائجے مذہ بھی لٹیں تے پھر تنوں رب مل جائے یہ مال دے اٹھے اونٹ نہیں مل دا تے محال بھی چھ راب بھی نہیں مل دا یہ دوسرا تیر سی جڑا نشانتیں لگا اپنے وزیر نبلا کے حکومت لکھ دیتی اے لے آج تو بات تو بادشاہیں ایک تسبیل ہے لئے لئے ایک لوٹا لئے 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 ایک مسلح لئے لئے سوئی دا گا لئے 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 تے تھوٹا بھڑن گدائی رکھ امید سجن دے در تے کتن جو بڑی آئی حکومت چھٹ دیتی تصمیل ہے لئی لوٹا لئی لیا مسلح لئی گودنی لئی سوئی دا گا لئی دریاد کنارے تے رب رب کر لگ وزیر بڑا عقیدت منت سی بادشارنل بڑا پیار سی جسنو حکومت لکھ کے دیتی سی او اکدن سیر واسطے نکلیا تے ویکھیا تے حضرت ابراہیم سوئی نال اپنی گودڑی نو سی رہ سن وزیر قریب آکے کوڑے تو اتریا انہیں قدم بوسی کی تیا سلام علیکم وعلیکم السلام وزیر کہنے لگا بادشاہ سلامت میں آپ دا نوکر ہیں غلام ہیں بادشاہ ان بھی تس ہی ہو تساہ بلا گئی ایک عقومت میں نو لکھ دیتی میں مجبورن قبول کیتی ہے میں دعوت دینا ہے واپس چلو اپنا تخت و تاش سمالو اپنی ریایتی قیادت کرو کتھے آگئے ہو ہزارہ کنیزہ ہوتی ہزارہ نوکر تے چاہ کر تھوڑی ایک آواز تے لبیک کین واسطے تیار ہوں دے سن بادشاہ سلامت کی ہو گیا گودری لے کے تے آپ پہ سوئی نال پہ سین دے ہو چلو واپس چلو اپنی بادشاہ ہی سمالو حضرت ابراہیم بن عدم نے اوہ سوئی جدہ نال گودری سیر ہے سن آپ نے دریاج شوٹ دیتے وزیر حیران ہو کے کہندہ حضرت صاحبے کی کیتا جے سوئی جدہ نال سیرے سے اوہی دریاج شوٹ دیتی فرمایا ہاں بیٹا ایت تنو دسنا چاننا ہے بحکومت او چنگی سی یا اے چنگی ہے آپ نے کنارے تے آواز دیتی دریاجی مچھلیوں سوئی چاہی دیئے سوئی روایات میں چوندہ ہزارہ مچھلیوں سونے نیاں سوئیاں تے چاندی نیاں سوئیاں اپنے موچ لے کے نا تے وہ باہر نکال کے کنارے تے آکے پیش کر دیاں نے حضور اللہ علیہ حضرت ابراہیم نے فرمایا یہ سونا چاندی چاہی دا ہوں تھا نا تے میں حکومت چھوڑ کے نہ ہوں تھا میں نے اپنی سوئی چاہی دی یہ جڑی میں سوٹی ہے ایک مچھلی نے اوہی سوئی لے آکے پیش کی آپ نے سوئی نو پکڑیا اللہ دا شکر ادا کیتا وزیر والویک کے کہہ لگے بیٹا اوہ حکومت چنگی سی آئے حکومت چنگی اللہ وقت حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ عالمان دا استاد رومی مولانا رومی کہندے نے ہارچے خواہی زیست ال با آبرو اے انسان اگر تُو چان ہے نا زندگی میری عزت و آبرو نل گزرے تھاٹ نل گزرے شان نل گزرے یہ پھر میرا مشورہ مانا ہارچے خواہی زیست ال با آبرو یادے اوہ کن یادے اوہ کن یادے اوہ اگر تُو چان ہے زندگی شان نل گزرے پھر اپنے رب دی یاد کر پھر انہوں یاد کر کیا ہوں اے یادے اوہ سرمایہ اے ایمان بود اُدھی یاد ایمان دا سرمایہ یادے اوہ سرمایہ اے ایمان بود اور ہر گدا از یادے اوہ سلطان بود ہارے تکفیر ہارے مسال ہارے حیدہ سبزادہ بیر محمد عبدالد صحیح اوہ دی یاد کر کیونکہ اوہ دی یاد کرنے والے گدا بادشاہ بن گئے اے اللہ دے ولی کبرہ مجھ لیٹے رہے ولیہ دے دربار تے لنگر چل رہے ہزارہ بندے روز کھانا کھار اوہ کبرج لیٹے ہو انہیں اللہ فرمان دے تُو میرا بان کے تیویگ تُو میرا گدا بان میں تنہوں کائنات دشاہ بنا دیا گا لنگر چل جانگے تیریاں کبرہ تے تیرے نام تے لکھا لوگ نظرانے پیش کرنگے لیکن تُو میرا بان جا میرا بان کے بیگ اللہ حکم نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے نہ دولت سے بندیاں دولت پچھے پہ گئے ہیں دنیا دی تلاش پچھتے ہیں میرا گھر آباد ہو جائے نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلیح دل کی ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے جلہ جلالہو وامنا والو بندیاں رب نو یاد کر اگر سکون چانے ہیں اگر اتمنان دی تلاشے تے اپنے رب نو یاد کر رب دا ذکر کیتا کا اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام تے فرمایا فرمایا یا ایوہ اللہ دینا منو اذکر اللہ ذکرن کسیرا پیار نل کہہ دیو صبح ایمان والیو اللہ دا ذکر کسرت نل کرو یاد خدا دیوانیں بن جاؤ اپنے رب نو کسرت نل یاد کرو اذکر اللہ ذکرن کسیرا وسبحو بکرتا ماسیلا اللہ فرمادہ ہے کسرت نل رب نو یاد کرو تے صبح شام اپنے رب نیاں تصویریں بولے کرو اپنے رب نو یاد کیتا کھو اللہ اکبر حضرت ابراہیم بن عدم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تاج و تخت چھوڑیا فقیری اختیار کی تھی دریاد کنارے تے مسلح بچھا کے عبادت کر دے رہے کر دے رہے روایات چوندہ کہ آپ نو شوق پیدا ہویا کہ میں حج واسطے جاوان بیت اللہ دی دیارت واسطے جاوان طریقہ کی اختیار کیتا جس مسلح تے نفل پڑھ رہے سن نفل پڑھ کے او مسلح اگے رکھیا پھر دو نفل پڑھے پھر مسلح اگے رکھیا پھر دو نفل پڑھے پھر اگے رکھیا پھر دو نفل قدم قدم تے نفل پڑھ دے بارہ سالہ تو بعد مکہ پہنچے انہوں لوگاں دی شوق وے کو جذبہ وے کو عبادتِ الہی دی لذت وے قدم قدم پیدل اس طرح نہیں چلے بس نفل پڑھ دے پڑھ دے مکہ شریف پہنچے بارہ سالہ دی عبادت تے ریاضت کر کے جلو حرم دے سین مجھ پہنچے تو حضرتِ عبراہیم بن عدم نے ویکھیا کہ بیت اللہ ہی کوئی نہیں قابط اللہ ہی نظر نہیں آ رہی ہے چیخ ہماری روئے قابط مالک کیا میرے سجدے نہ دو گئے یا اللہ میں اتنی میند کر کے مکہ آیا قدم قدم تے تنہوں سجدے کر دا رہا عبادت کیتی آج کعبہ نظر نہیں آ رہی ہے تیرا کعبہ کدھر چلا گیا ہے میں بکھانا ہے غیب جو آوازہ ہی ابراہیم تیرا ایک ایک سجدہ کبھولے ایک ایک لمحہ کبھولے تیرا نہ میرے دوستہ مجھے پر ابراہیم میری پیاری بندی رابیہ بسری حج واسطی آ رہی ہے کعبہوں دے استقبال واسطے گیا ہو کچھ ایسے نے جنہیں کعبہ کول جان دے نہیں کچھ ایسے بھی نے جنہیں کول کعبہوں سیدنا غوثی آدم رضی اللہ تعالی نے فرمان دے نہیں بیت اللہ کئی باری میرے حجرے دا تواف کر دا ہے کبہ میرے حجرے دا تواف کر دا ہے اور آپ دی کرامات ویچ بچپن دی کرامتیں سی کہ لوگ آج باستے جار حسن کافلہ تیار سی آپ نے اپنی والدہ نو ارز کی تیمی اجازت تو ویتے میں حاج نہ کر رہا ہوں نالے میں نانے دروزت اسلام پڑھا ہوں ماں نے سینے لاکھے کیا بیٹا عبدالقادر تیری تعلیم دا زمان ہے انہیں کافلیاں نو بڑا وقت لگ جان دا ہے پیدل جان دے نہیں کئی کئی میں انہیں لگ جان دے نہیں بیٹا میں اجازت نہیں دین دی تیری تعلیم مجھر جو ہوگی زندگی کئی باری تو مکہ مدینہ جائیں گا بیٹا اس وقت میں اجازت نہیں دین دی تیری تعلیم دا زمان ہے اپنی تعلیم مکمل کا ہو سی آدم رو کے فرما دینے امی تو آڑی اجازت بغیر تو میں جان بھی تے میرا حاج قبول نہیں ہوں میگا ٹھیک ہے امی میں نہیں جان دا مگر میں نو اتنی اجازت تے دے دیو نا کہ میں اپنے چھاتے کھلو کے جانواریاں نو بیخ ملو ماں نے سینے لاکھے کیا ہاں بیٹا ضرور بیخ کون تے نو روک دے وکھڑ والد ہو سی آدم فرما دینے میں اپنے مکان دی چھتے چڑیا کافلہ تیار سی نعرے لگا رہے سن درودہ تے گجرے تے سلامہ تے ہار پیش کی تے جا رہے سن لوگ ملاقات کر رہے سن الویدہ کر رہے سن فرما دینے میرے بہت آسو نکلے میں بہت رویا کاش ماندی اجازت ہو ہی تے میں بھی جا کے مکہ مدینہ میں کھلا سیدنا غوثی آدم فرما دینے لوگو میں کافلے والویندہ رہیا روندہ رہیا پھر کافلہ چل پیا میں ویندہ رہیا روندہ رہیا پھر کافلہ غیب ہو گیا میں کافلے دی گرد ویک کے روندہ رہیا پہلے کافلہ وے کے رویا پھر تور وے کے رویا فرمان دینے خدا دی قسمیں جدہ دور پھٹ گئی مہران ہو گیا ایک پاس ہے بیت اللہ سی دوجہ پاس ہے روزہ رسول اللہ مہرانوں کے تھلے وے کیا تھلے میرا اپنا مقام سے کھلوتا میں اپنے مقام دی چھاتے تے سامنے بیت اللہ بھی بیخ ریا سا تے روزہ رسول اللہ بھی بیخ ریا سا ہائے 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 وقت گزرت آگئے غوثی آدم جدو غوثیت دی کرسی تے بیٹھے نا تے بچمندے کسے ساتھی نے پوچھیا جناب غوثی آدم نے فرماؤ با بچمندے سنے ہیں تُسا مقام دی چھتے کھلو کے بیت اللہ دی زیارت کی تی تے ہون بھی مقام دے کھلو کے تُسی بیت اللہ بیخ لیندے کسی ساتھی نے سوال کی تے غوثی آدم نے مسکر آ کے فرمایا میرے باہیوں تے عبدالقادر تا بچمنہ سی نا جدو میں مقام تے کھلو کے کعبہ بیخ دا سا انتے باہی کئی باری کعبہ منو بے کھنواستے ہوں آئے آئے انتے کئی باری بیت اللہ میری زیارت باستی ہوں غوثی آدم نے بچمندہ زمانہ سی تے بچے آنکھ مچولی کھیل رہے سن ایک بچہ چھپدہ سی کہندہ سی میں انہوں تلاش کرو پھر بچے انہیں تلاش کرنا کدھرے نہ کدھرے مل جانا تے جس بچے نے چھپنا غوثی آدم نے انہوں تلاش کر لینا پر غوثی آدم نے چھپنا تے کسے بچے انہوں نہ ملنا اے بات مہمہ بڑی دی وقت گزر گیا غوثیت دی کرسی تے بیٹھے تھے بچمندہ ایک ساتھی کہنے لگا جی یہ تے دسو باسی چھپ دے سا تسی سنو ڈھونڈ لے دے سو تسی چھپ دے سو سنو نہیں سو مل دے انتے دسو کتے چھپ دے سو غوثی آدم نے فرمایا تسی میں انہوں زمین تے ڈھونڈ دے سو میں چانے نہیں جا کے چھپ جانا سا سوال اللہ کرامات الولیاء حقن اولیاء اللہ دی کرامات حقنے نبی دا موجزہ ہوں دے ولی دی کرامتوں دیئے موجزے اور کرامت دی تعریف ہی ہے وہ جتے اکل آجز آجائے اکل وچھ آجائے تے موجزہ نہیں اکل وچھ نہ آوے تے پھر موجزہ ہے ایک ماندد پا دے پیالے چھ آجائے نا اکل نہیں ماندہ پھر جی آجائے یہ ثابت ہو جائے کہ پھر مرنا پہنے دے ایک با موجزہ ہے حضرت ابو رہ رضی اللہ تعالیٰ ازور دی بارگاچ آئے یا رسول اللہ بہت پکھ لگی ہے شدید پکھ لگی ہے کئی دنہ نفاق ہے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاچ ایک غلام نے ددہ پیالہ پیش کی تھا ابو حریرہ فرماندے نے ددھ ویک کے تے میرے دل بجھ خیال آیا نبی پاک دے میں نو دے دے انہیں بڑی پوکھ لگی ہے حضرتِ دلاندے راز جانن والے سن اللہ دیہ تعالیٰ نبی پاک نے فرمایا ابو حریرہ جی آقا جاہ صاحبِ صفحہ نو بلا کے لیا یہ ستر سے آپہ سن نبی پاک دے جنہ نے کاربار چھوڑ کے تے مصطفیٰ دیا قدمت رہنا پسند کیتا نالے دین سکھانگے نالے ودوہ دے چہرے دی روز دیارت کرانگی روایات اتنا غربت آئے حال سی کہ انہ نے ٹاٹ اپنے جسم تے لپیٹنے تے بٹن نہ ملنے تے انہ نے کانٹیاں نہ بٹن نہ کام لینا اللہ اکبر سب کچھ چھوڑ کے رسول اللہ دے دروازے دے مسجدِ نبی جاؤ تے آج بھی یہ صحابِ صفحہ دا چبوت رہے اور میں جنہوں بھی مدینہ پاک جانا میری کوششوں دیئے کہ سردباد صفحہ دے چبوت رہے تے بے کہ کچھ وظائف کر لما میں تصور ہی سوچنا ہے کہ اوہ چبوت رہ جتے حضور دے تالہ بلہ برسول اللہ دے انتظار کر دے سن تے کملی والے دروازے چو نکل دے سن فیسے آبا بے دے سن میں بھی اسے چبوت رہے پہ بیٹھا ہوں مات کملی والا سا ہم نے آئی جائے حضور لجپال نے حضور کریم ستر سی آبا سن نبی پانگ نے فرمایا ابو حریرہ جا سا کے صفحہ نو بلا کے لیا فرما نے سن اردہ حکم سیم میں دور پہ صحابہ نو جا کے دسیا چلو دور بلا رہے ہیں دور پہ مصطفیٰ دے تالہ بلوں امام الانبیاء دی بارگاہ چاہے سلام ارض کیتا رحمتِ عالم نے فرمایا ابو حریرہ جیہ کا فرمایا دندہ پہ اللہ پکر فرما دے نے پیالہ پکڑ لگیا میں سوچیا نبی پاک نے فرما نہ تو آپ پی لیں بڑی بخ لگی لیکن نبی پاک نے فرمایا دودہ پیالہ پکڑ تو بسم اللہ کر کے انا طالب علماء نو پلا فرما دے نے ایک نو میں دودہ پیالہ دیتا انہیں بسم اللہ کر کے پیتا راج کے پیتا پیالہ واپس کیتا تے پیالے چوئی کترہ بھی کام نہیں سی انہیں دوسرے انہوں دیتا انہیں پیتا تیسرے انہوں دیتا ستر سے آبانے رج کے دودھ پیتا پیالہ ایک جو سارے پی چکے تھے رحمتِ عالم نے فرمایا ابو حریرہ یار تو خود پی آپ فرما دے نے میں نے بڑی پکھ لگی سی میں جلدی جلدی دودھ پیتا نبی پاک نے فرمایا اور پیتا انہوں بہت ہی پکھ لگی سی اور پی فرما دیل میں اور پیتا حضور نے فرمایا اور پیتا انہوں بہت پکھ لگی سی راج کے پی یار رسول اللہ انہوں نے تے موچ بار آ جائے گا اگر جن جگہ ہی کوئی نہیں ہم نبی پاک نے فرمایا لہ میں نوں دے طالب علمہ دا جوٹھا غلامہ دا جوٹھا مریدان دا جوٹھا طالب علمہ دا جوٹھا رسول اللہ نے بسم اللہ کر کے اپنے موہ لائے ابو رہرہ فرما دے نے جو رسول اللہ نے پیالہ واپس کیتا تو پیالہ خالی سی تائیدار بریلی فرما دے نے کیوں جناب بہرہ رہا تھا وہ کیسا جام شیر کیوں جناب بہرہ رہا تھا وہ کیسا جام شیر جس سے ستر صاحبوں کا دودھ سے مو بھر گیا جس سے ستر صاحبوں کا دودھ سے مو بھر گیا موڑزے اور کرامتی تاریف ہی ہے کہ جو اکل بچنا ہوئے ہیں اکل کے تسلیم نہیں کر دی کہ ایک مندود پا دے پیالے جاو جائے مگر موڑزے اور کرامتنا ایسا ہندہ ہے ہوئے ہیں تو بچپن دساتھی کہنے لگا جی بچپن وچ اسی چھپ دے ساں تسی تلاش کر لیں دے سو تسی چھپ دے سو سنو لب دے نہیں سو کتے فرمایا تسی زمین تے لب دے سو میں چانوچ جا کے چھوپ جاندہ ساں کتے چھپ دا ساں جدو امریکہ والی ہیں نہیں اپنے بندے پیجھے رہا چانوچ تے لکھان ڈالر خرچ کی تے تے چانوچ گئے تے اتھو مٹی لیا کے آئے لندن میوزیم وچ میں مٹی دیکھی یہ چانوچ لیا کے آئے نے کھٹن گیا تے کھٹ کے لیا دی مٹی اتنا خرچہ کی تا ہے لدی کی اتھو جا کے مٹی تے امریکہ والے بغلان پر جاندے نے اسی چانوچ ہو کے آئے ہیں میں برطانیہ نے دورے تے بھی مختلف پل سینج کیا میں آئے کے آمریکہ والے ہو تسی ساڈینا کی مقابلہ کر سکتے ہو جس چاند تے اربا ڈالر خرچ کر کے تے تسی گئے ہو تے مٹی لیا کے آئے ہو ساڈیاں تے ماما نے ایسے پوتر جو میں نے جڑے ہوتھے آنکھ مکچولی کھیل دے رہے ساڈیاں ماما نے تے ایسے پوتر جو میں نے جڑے چانوچ آنکھ مکچولی کھیل دے رہے تو سیدنا غوثی آدم فرمان دے نے میں چانوچ چھپ جاندہ سا ساتھی کہنا کہ حضرت صاحب ان بھی چھپ لیندے فرمایا پاگل ہو گئے ہوں تو بچ بندہ دو مانا سے ہونے تے کئی چاند میرے بھی چھپ جاندے اے شان ہے خدا دے مقبول بندے آنکھیں تو جو بندہ اللہ نو یاد کر دے اللہ اس تے کرم کر دے حضرت رابعہ بسریہ ولیہ نے بہت بڑی ہیں مگر فنا فلہ دی مندلتے پہنچی ہیں حضرت ابراہ ان بی ندم بارہ سال قدم قدم تے نفل پڑے مکہ گئے بیت اللہ نظر نہ آیا اوازہی رابعہ دے استقبال واسطے بیت اللہ کی ہے کچھ ایسے بھی نے جنہ دے استقبال واسطے اللہ دے کارجام سے اللہ اکبر کبیرہ تو جو لوگ اللہ نو یاد کر دے اللہ دے دارتے چک دے اسے واسطے کسی پنجابی والے نے بڑے مزے دیکھا لیکن وہ کہنے دے یا اللہ منو اپنا ایسا پیار دے ایسی محبت دے دے دم دم نال ذکر کران میں تیریاں شانہ دا سب بولو دم دم نال میں تیریاں شانہ دا یا اللہ ایک ایک سانس نال میں تنہوں یاد کروں دم دم نال ذکر کران میں تیریاں شانہ دا یا اللہ ایسی لگن دے دے ایسی ترپ دے دے ایسی یادی توفیق دے دے میں تیرا بندگا میں بندگی دا ذکر کران دم دم نال ذکر کران میں تیریاں شانہ دا بولو دم 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 نال ذکر کران میں تیریاں شانہ دا دم دم نال ذکر کران میں تیریاں شانہ دا تیرے نام تو وار دیا جنی میری عمر ہوئے تیرے نام تو وار جنی میری عمر ہوئے تیرے نام تو وار دیا جنی میری عمر ہوئے تو مسلمانوں ہر سانس نہ اپنے رب نو یاد کرو انسان ناشکر ہے اے توسی مرگ والوے کھو نا کہ مرگ جو تم پانی پیندہ ہے نا ایک کترہ اپنے موچ لے کے پھر اوپر بیخ دے پھر کترہ چونچی لیندہ ہے پھر اوپر بیخ دے صوفیاء فرماندے نے ایک کترہ حلق چو گزار کے مالک دا شکر ادا کر دے یا اللہ تیرے کرم نہ لے کترہ نصیب ہوئے جو تیری مہربانی نہ ہوتی تو میں نو کترے کتے ملنے سے انسان رب دا شکر گزار بندہ بان عبادت گزار ہو جا مسجدان دے قالین ترس رہنے سجدہ کرنے والے ہیں نو علماریاں جب پہ ہوئے قرآن انتظار کر رہے ہیں تلاوت کرنے والے آتی سینم آباد نے ہوتل آباد نے اگر آباد نہیں تو مسجدان آباد نے میں نے کسی موبائل تے میسج کی تا سی کہ ویران مسجدان تے اجڑے ہوئے وضو خانے اللہ کو لو پوچھ دینے کہ یا اللہ رمضان ختم ہو گیا یا مسلمان ختم ہو گئے نے کدھر گئے نے اور رمضان دے نمازی کیا نماز رمضانی جی فرض سی رمضان دے مہینے مستجون والو پورا سال تھو آڑے تے نماز فرض ہے ڈاکٹر اقبال مروم کو لو کسے پوچھیا سی رمضان اچھ نمازی ود جاندے نے تے عید دا چند چڑ دے تے پھر مسجدان خالی ہو جانی یعنی وجہ کیے اقبال نے آکھیا اصل وجہ تے خدا ہی جاندے پر میں نو ایسا معلوم ہوندے کہ لوگاں دی شیطانل ہوندیے یاری تے گیارہ مہینے شیطانل دوستی ہوندیے تے فلمہ تے ڈرامے تے جو برائیاں کر دے نے تے رمضان دا چند چڑ دے تے اللہ شیطان نو قید کر دن دے تے سجدے کر کر کے کہنے نے یا اللہ ساڑھے سنگین نو رہا کر ساڑھے یار چھوڑ دے مہربانی کر عید دا چند چڑ دے شیطان نو چھٹی ہوندی کہنے اللہ بڑی مہربانی مولا پھر قدر پکڑیا تو پھر آ جانگی مسلمانہ ایسا مسلمان نہ بڑ تُو رحمان واسطے چوک کیا رمضان میں تیرا رب ہو رسی تے روزے تے نماز فرض کیتی اس نے ہمیشہ ماز تے تیرے تے نماز فرض کیتی مسجد آنہ بات کرو آپ اسے جھگڑے ختم کر دے ہو خدا اور مصطفیٰ دے پکے سچے بندے بن جاؤ خدا دی قسم اللہ بڑا کریمے تُو ایک واری چوک جاؤ میں نے تُو نظر دی حدیث سنائی تھی نا حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمان دے نبی پاک نے فرمایا میرا امتی اللہ دے خوف دی وجہ تو روندہ ہے اُدھی اکھ چو آسو نکل دا ہے حضور نے فرمایا پاوے مچھر دے سر جتنی آسو کیوں نہ ہوئے بلکل معمولی جی آسو اکھ تو گر دے اُدھے رخصار نہ لگ دے رخصار نہ لگر دی دیروں دی اللہ اُدھے تے جہنم حرام کر دے دا ہے جنت حلال کر دے نیک ہو جو مسجد آنہ بات کرو اللہ تو آڈی میری آزری قبول کرے آج جن کیونکہ انگریزی مہینہ پہلا جمعہ اور نماز جمعہ تو بعد مختصر جی محفل ہوئے گی ذکر دے عنوان تے گفتگو ہو چکی ہے تو فوراں محفل پاک ہوئے گی اس تو بعد تو آڈی باستے آمین مصرور صاحب نے لنگر دا ہے اللہ تعالیٰ سباہین و برکتہ آتا فرمائے تو لنگر ہوئے گا تو لنگر کھان تو بعد تمام حضرات پھر فارغ ہو گئے میں افیل کر آنگا کہ مل کے بیٹھو اللہ تعالیٰ ذکر کریے پتہ نہیں کس جن اور نات پڑندہ بھی ایک انداز عطا کیتا ہے بڑے عرصے تو بعد تشریف لے آئے میں بہت خوشی ہے تو میں اپیل کر آنگا تسی محبتنا دروشری پڑھو مسجد چندے واسطے دو سارے نے اللہ دے گار واسطے چندہ بھی دیو اور بڑی محبتنا تسا نے انہوں نے نات سننی ہے بڑی محبت دے نال محمدلی چشتی صاحب تشریف لے آنے بسم اللہ دروشری پڑھو السلام علیکم دروشری پڑھیں محبت سے بلندہ باس دروشری پڑھیں سلاللہ علیکہ آیاب رسول اللہ واسلام علیکہ آیاب حبیب اللہ سلاللہ علیکہ آیاب یا بڑی عجیب بات ہے دروشری میں کیوں شرم آ رہے ہیں سید اچھی آپ کو دروشری سارے پڑھیں سلاللہ علیکہ آیاب رسول اللہ واسلام علیکہ آیاب حبیب اللہ بہت خوبصورت سینات جس میں عقائد کا بھی تھوڑا سا حل ہے اور بڑا خوبصورت بارگاہ مصطفیٰ کا منظر ہے توجہ سے سننی ہے ہاں ان کے حضور اس لیے کھلتی زبان نہیں ان کے حضور اس لیے کھلتی زبان نہیں ان کے حضور اس لیے کھلتی زبان نہیں ہے کون سی وہ بات جو ان پر آیا نہیں ہے کون سی وہ بات جو ان پر آیا نہیں ان کے حضور اس لیے کھلتی زبان نہیں اور شیر دیکھیں کہ ایسا بھی رابطہ ہے خدا اور رسول میں ایسا بھی رابطہ ہے خدا اور رسول میں کہ روح الامین جس میں کہیں درمیاں نہیں روح الامین جس میں کہیں درمیاں نہیں ایسا بھی رابطہ ہے ہے کون سی وہ بات جو ان پر آیا نہیں ایک اور شیر دیکھیں ہے کون سی وہ بات جو ان پر آیا نہیں اللہ اللہ عرشِ اولاہِ پائے محمد سے فیضیاب عرشِ اولاہِ پائے محمد سے فیضیاب کیسے کہوں کی زیرے قدم آسمان نہیں کیسے کہوں کی زیرے قدم آسمان نہیں ہے کون سی وہ بات جو ان پر آیا نہیں اور فردِ عمل پہ آپ اگر ڈال دے نظر فردِ عمل پہ آپ اگر ڈال دے نظر تو رہتا یہاں گناہ کا نام و نشان نہیں رہتا یہاں گناہ کا نام و نشان نہیں اور جانے کلام شیر ہے کہ مجھ بے نوا پہ پیار نہ آئے حضور کو مجھ بے نوا پہ پیار نہ آئے حضور کو رحمت کے باب میں مجھے ایسا گما نہیں رحمت کے باب میں مجھے ایسا گما نہیں ایسا بھی رابطہ ہے خدا اور رسول میں روح الامین جس میں کہیں درمیان نہیں اور مقتب بھلا خوبصورت ہے کہ خالی نہ کتب جائے جہاں سے کوئی گدا خالی نہ کتب جائے جہاں سے کوئی گدا ان کے سوا جہان میں کوئی آستا نہیں ہے کونسی وہ بات جو ان پہ آیا نہیں ان کے حضور اس لیے کھلتی زبان نہیں جزاکم اللہ سنتیں ادا کرنے نماز کے بعد پھر محفل ہوگی فورا نہیں تمام حضرات شتر بھی پوچھیں ہوشٹر ش Bethany talvez کہ ٹھیک شچی ڈی ڈی موسیقی